اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الحمد جنسی اور میں ہوں آپ کے ساتھ حمد رحمت بارسی آج کا ہمارا موضوع ہوگا مہلوی اور حرکت زمین علامہ کوکب نورانی صاحب کی ایک ویڈیو آج کا الوائل ہے جس میں حرکت زمین کے موضوع پر کلام کرتے ہوئے وہ ردے حرکت زمین پر عالی حضرت مولانا امام حمد رضا خان فازر برلیوی کے ایک سو پاس منتقی تلیل کا ذکر کرتے ہیں اس ویڈیو میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ردتی حرکت زمین پر اہل دل کے لیے دلیل یہ ہے کہ چونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام زمین پر آراب فرما رہے ہیں اس لئے زمین کی مجال نہیں وہ حرکت کر لکے سرکار علیہ السلام کی آراب میں خلال انداز ہو اس ویڈیو کے موضوع کے حوالے سے نہایت بنیادی بار اور ایک تاریخی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں جہاں تک اہل دل کی دلیل کا تعلق ہے تو چونکہ اقلی و منتقی گفتگو میں عشق کو تاپنی حصے پر رکھ دیا جاتا ہے اس لئے میں اس حوالے سے کچھ ہی کہنا چاہتا یہ اہلِ ذوق کی بات ہے جسے اہلِ ذوقی کا پرگاڑائی میں کھڑے ہو کر سمجھا جا سکتا ہے لیکن جہاں تک اعلیٰ حضرت کے 105 دلائے کا تعلق ہے تو جاننا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ دلائے اپنے کتاب الفاؤز الموبیل فیرد دینکت زمین میں درج فرما ہے اور ان کے مدد سے ثابت کیا ہے کہ دیازیاتی و منتقی طور پر نظریہ سکون و مرکزیت ارض درست ہے اور فیسا ورس کوکنیکس گیلیلو اور نیوٹر کے یہ نظریہ آگائے حقیقی ہیں کہ زمین صورت گرد محوے گردش ہے دور حاضر میں جب بعض علماء کرام حرکت زمین کا حرد کرتے ہیں تو جلی تعلیمی آفتہ نوجوات تبقہ انہیں جاہل قرار دے کر ان کا تمسکر بڑھاتا ہے یہ رویہ ناصب یہ حالت بلکہ تاثر پر مبنی ہے اس رویہ کے حاملی کے اقصریت تاریخی واصلی حقائق سے بھی نابلت ہے جان لینا چاہیے کہ سکون و مرکزیت ارض کے نظریہ مولیوں یا پادریوں کے اخترام ہی ہے بلکہ دنیا کے تمام تاثریبیں ناصب سے درست سمجھتی ہیں آئی ہیں بلکہ ہمیشہ سے اسے منتقی طور پر ثابت بھی کرتی رہی ہیں یونانی فراسفہ میں سکون و مرکزیت ارض کے نظریہ کتابی نو ارض کو نے تین سو قبل مسیح میں تباہلے ازام مصر حکیم بکلی موس نے نہایت شروع و بسط کے ساتھ اپنی کتاب المجزتہ میں بیانت کیا بکلی موس اس کتاب میں پندرہ سو سال کے تک انسانی فکر پر حکمرانی کی ہے کیونکہ اس کتاب میں سکون و مرکزیت ارض کے نظریہ کو ایسے کتھوس اقلی و مطلقی و ریاضیاتی دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے جنہیں آئرش ڈائن، نیوٹن، گیلیل اور بیکن جیسے جرید سائنس نامیل غر معقول ثابت نہیں کر رہے ہیں در حقیقت ہر تصور ایک خاص دائلے فکر کے اندر ہی معقول ہوتا ہے ارستو سے کوپرنیس کا دنیا پر ارستوی فکر کا غلوہ رہا اور اس کی فکر میں زمین کائنات کے مرکز میں سائکیم کھڑی تھی پس یہی وجہ تھی کہ علماء مذہب اور سائنس کا اسی نوکتے پر اپنی تحقیق کی بنیاد رکھتے رہے لیکن نیوٹن نے قدیم ارستوی سائنس کو غیر حقیقت ثابت کر دیا جس سے کلاسک فیزکس کا آواز ہوا اور ساتھی یہ تصور عام ہو گیا کہ زمین متحرک جبکہ صورت ساکن ہے لیکن ذہن نشیر ہے کہ نیوٹن وائل ویو یا خود نیوٹن ارزل مرکز کو غیر معقول قرار نہیں دیتے بلکہ وہ اسے غیر حقیقتے قرار دیتے ہیں گیا غیر معقول اور غیر حقیقتی میں فرق ہے اور وہ فرقی ہے کہ غیر معقول سے مراد وہ تصور ہے جس میں متیغی خامی یا خلا ہو جبکہ غیر حقیقت مراد ایسا تصور ہے جو معقول تو ہو یعنی جس میں متیغ خلا تو نہ ہو البتہ خالجی دنیا میں اس کی تصدیق نہ ہو سکے یہ نقطہ ذہن نشیر رکھئے دو جلدوں کی ایک کتاب گیلیلو واز رونگ حالی میں چھپی جو نیٹ پر بھی موجود ہے اس میں مسننیش یہ ثابت کرتا ہے کہ نیوٹن اور گیلیلو غلط تھے جبکہ بکلیومس ٹھیک تھا یعنی زمین ساکن ہے اور صورت اس کے گرد متحرک ہے آج بھی مغربی دنیا خصوصاً امریکہ میں پیتالیس پرسنٹ نوجوان درست مانتے ہیں تو یہ بات ہے کہ یہ مسئلہ مرگوی اور سائنس دا کا نہیں بلکہ قدیم و جلیس سائنس کے تصادم کا ہے مرگویوں پر تقید سے پہلے چار پتوں کا مطالعہ کر لیجئے تو ناقیدین کے چودہ طبق از خود روشن ہو جائیں گے آلہ حضرت یادیگر علماء اسلام اور عیسائیت جب زمین کو ساتن کرا دیتے ہیں تو در حقیقت ورستوی دارے فکر کے اندر کھڑے ہوگا پاک کر رہے ہوتے ہیں جس میں بلا شیور زمین ساکی ہے جبکہ جلیس سائنس دا جلز زمین کو متحدد کرا دیتے ہیں تو وہ کلاسیکی فزکس دارے فکر میں کھڑے ہوتے ہیں اختلاف معقولیت کا نہیں فکری بلیا دو کہا اس لئے ایسے دقیق پر مسائج میں مولی بھی کو تنقیق نشانہ بنا اسی طرح بھی قابل و قبول نہیں ہو سکا خود آئین اسٹین اوڈی کا مطابق سائنس دا کہا گئے ہیں کہ قطعی طور پر ہم نیوٹن کو دوسر قرار نہیں دے سکے اب نزید ورک فکر آپ کا کام ہے مطالعہ کیجئے اور حقیقت پسندی کا مزہر کی